اسلام علیکم پارلیمنٹ میں عرقانی پارلیمنٹ کا ایک دوسرے کی خلاف بھرپور گالیوں اور پتھراؤں کے بعد ابھی بھی دھل نہیں بھرا تو انہوں نے باہر ایک دوسرے کی گاڑیوں کو ہی توڑنا شروع کر دیا جیہاں تازہ خبر کے مطابق نون لیگ کے ایم این اے اکبال بوسال نے پی ٹی آئی کی آلیہ حمزہ کی گاڑی کو ہی کو ٹکر مار کر شدید توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا آلیہ حمزہ کے مطابق میرا ڈرائیور گاڑی میں موجود تھا کہ اچانک اکبال بوسال کی گاڑی آئی ہے اور اس نے میری گاڑی کو ہٹ کیا جس سے میری گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے جب میرے ڈرائیور نے اتر کے صورتحال دیکھی ہے تو اکبال بوسال نے نہ صرف گالیاں دی ہیں بلکہ موقع سے بھی فرار ہو گئے ہیں دونوں گاڑیوں کی فوٹیج بھی موجود ہے جو کہ آپ کو ہم اس سائیڈ پہ دکھا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف گالیاں نکالنے والے عراقین پارلیمنٹ اپنے اپنے موقع پر قائم ہے اور اس کو اپنا کلچر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کلچر بلکل زیرو ہے جتنی دیر ہم ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں یا اپنی بولچال میں گالیوں کا استعمال نہ کریں جی ہاں نون لیک کے روحیل اسغر صاحب نے ایک انوکھی منطق پیش کی ہے کہ پنجابی زبان میں گالیاں ایک عام بات ہے یہ ایک پنجابی زبان کا حصہ ہے بلکہ پنجابی زبان کا ایک کلچر ہے گالیاں دینا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مجھے گالی دے پنجابی زبان میں تو مجھے اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے یا کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ میں اس کو کلچر سمجھتا ہوں اور میری گالی کو بھی کلچر سمجھ کے ہی برداشت کرنا چاہیے اگر وہ گالیوں کو کلچر سمجھ رہے تھے تو انہوں نے بجٹ کافی کیوں پھینکی یا دوسری ارکان ہے پارلیمنٹ بھی حملہ کیوں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کی معافی مانگنے سے تو صاف انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا جی مجھ سے معافی کی توقع لگانا خضول ہے میں پنجابی ہوں اور پنجابی گالیاں دینے کو فخر قرار دیتا ہے سپیکر اسد کیسر نے جو مجھے پارلیمنٹ سے بین کیا سات دن کے لیے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ میں گالیوں کو اپنا حق سمجھتا ہوں دینا اور کھانے کو بھی حق سمجھتا ہوں تو اس کو روٹین کی کاروائی سمجھا جانا چاہیے تھا میرے خلاف ایسا ایکشن لینا بلکل فضول ہے حتیٰ کہ کل وہ ایک ٹاک شو میں بھی اپنے موقف پر قائم رہے اور اسی بات کی مسلسل تائید کرتے رہے کہ گالیاں دینا کوئی بری بات نہیں ہے واضح رہے کہ یہ موصوف ایم میں نے ٹک ٹاک پر بھی بہت مشہور ہیں اور اپنے منفرد سٹائل سے ٹک ٹاک پر مختلف ویڈیو بنا کر گانے کے اوپر لپسنگ بھی کرتے رہتے ہیں ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز کو دیکھیں تو اس بات کی بھی بخوبی سمجھ آتی ہے کہ یہ شاید پنجابی کلچر میں ناچ گانے کو بھی اسی کلچر کا حصہ ہی سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف بہہودہ گالیاں نکالنے والے علی نواز ایوان نے کم از کم یہ اچھی بات ضرور کی ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور شرمندگی کا اظہار ضرور کی ہے یہ امین ایس صاحب کتنی دیر اپنے موقف پر قائم کراتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیل اللہ حافظ